اگر آپ کے بھی گھر میں ڈیلیوری ہونے والی ہے اور وہ سرکاری سپتال میں ہونے والی ہے تو آپ بھی سابدھان ہو جائیے کیونکہ یہ خبر آپ کو alert کرنے والی ہے سابدھان کرنے والی ہے اور جو ویکتی میرے ساتھ موجود ہیں جس گھٹنا سے ہم آپ کو روب رو کرائیں گے یہ آپ کو چوکانے والی بھی خبر ہوگی کیونکہ جاکر جو کی پریت بیہار رودرپور کے رہنے والے ہیں اور یہ انڈے کا کاروبار کرتے ہیں ان کی پتنی انجم جس کی ڈیلیوری قریباً پانچ مہینے پہلے عیسہ نگر بلاسپور میں انہوں نے کرائی تھی جس میں بیٹا ہوا لیکن اس کے پانچ مہینے کے بعد ان کے پاس ایک کول آتی ہے جس میں وہ سارا ڈاٹا جو انہوں نے اسپتال کو ابلوبت کرائی تھا ان کی پتنی کا نام لیتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے کھاتے میں چھ ہزار روپے آنے ہیں جس کے چلتے ہیں انہیں ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے لنک بھیجا جاتا ہے حالانکہ جب ان کی پتنی کا نام لیا جاتا ہے تو یہ اس کے بسواس میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ایک ایپ ہے اینی ڈیسک ان سے بات کرتے کرتے اس ایپ کو جو ہے ڈاؤنلوڈ کرائی جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اینی ڈیسک اینی ڈیسک کا استعمال کیوں ہوتا ہے کس لیے کیا جاتا ہے یہ بھی ہم ان لوگوں کو بتائیں گے جو لوگ نہیں جانتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مہج اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے دو سے تین دن کے بعد یعنی بودھ بار کو انہوں نے یہ ایپ ڈاؤنلوڈ کیا اور اس کے سنی بار کو پانچ بچ کے پچاس منٹ پر نائن 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 اور نائن یعنی کہ 9999 روپے ان کے کھاتے سے اڑ گئے کیسے اڑے کیا پورا ماملہ ہے کس طرح سے آپ کو سابدہان رہنا ہے اس کو لے کر کے خود میرے پاس جاکیر کا فون آیا اور جاکیر نے کہا کہ میرے ساتھ تو اس طرح کا ایک لاکھ روپے کی ٹھگی ہو چکی ہے لیکن اور کسی کے ساتھ نہ ہو اس لیے میں آپ کو یہ انٹرویو دے کر لوگوں کو ج کیا گروپ کرنا چاہتا ہوں جاکیر سے بات کرتے ہیں جاکیر یہ بتاؤ کی آپ کا پانچ مہینے پہلے بیٹا ہوا اور بیٹا ہونے کے بعد یہ کیسی کو لائی کیا بتا رہا تھا یہ پوری بات بتاؤ کیا ہوا جی تو بزباس کے بعد اس نے میرے کو ایک لنگ بھیجا بولا اس پہ یہ کرو بٹسپ پہ پھر ایک اور بھیجا پھر اس کے بعد اس میں کچھ نمبر دے اس نے وہ بھوچا بولا میں ترنت ابھی چھہ ہزار روپے تمہارے اکونڈ میں بھیجنے والا ہوں بس وہ ہوتے تھوڑی دیر اور اس سے بات ہوئی اس طریقے کی پھر فون کٹ ہو گیا پھر میرا پورا ڈاٹا چلا گیا لیکن مجھے کوئی اس طرح کی خبر نہیں ہوئی آپ کو جانکاری نہیں تھی کہ جس ایپ کو اس نے آپ کے موائل میں ڈاؤنلوڈ کرایا یعنی ڈیس اس کا استعمال کیا ہوتا ہے جی مجھے کوئی جانکاری نہیں تھی سر ایسا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کتنے دن کے بعد جب اس سے باتچیت ہوئی باتچیت کھول آنے کے کتنے دن کے بعد آپ کے ساتھ اس طرح سے 9999 روپے جو آپ کے خاتے سے اڑے یہ کتنے دن کے بعد یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں جو ہے جس اسپطال پر انہوں نے بسواس کیا تھا وہیں سے ان کا ڈاٹا ان لوگوں کے پاس چلا گیا جو اس طرح سے آن لائن تھگی کر کے لوگوں کو اپنا سکار بناتے ہیں حالانکہ جاکر نے تدپرتہ دکھاتے ہوئے اپنے خاتے کو بلوک کروایا اور بلوک کرانے کے ساتھ ہی سائیبر تھانے گئے جاکر لوگ جو ہے تمام اسپطالوں میں جاتے ہیں ڈیلیوری کرواتے ہیں اسی طرح کے اور بھی فروڈ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں کیا کہنا چاہو گے سر میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں سب دھاپ ساب دھان رہیے جی میرے ساتھ جو ہو گیا ہو گیا لیکن آپ سب لوگ کو اس طرح کے کوئی بھی کول آئے تو بلکل نہیں اٹھائیں سر کسی بھی طرح کی کوئی بھی کول ہو یہ سفروڈ ہے آپ دیکھ رہے کہنا کہیں جس طرح سے ایک لاکھ روپے کیونکہ کاروبار کرتے ہیں انڈے کا کیسے کیسے آدمی پائی پائی جوڑتا ہے لیکن جس طرح سے ان کے ساتھ اینی ڈیسک جو ایپ ہے اس کی مدد سے ان سائیبر تھگوں نے ایک لاکھ روپے کی تھگی کی ہے آپ بھی سابدان ہو جائیے اگر آپ کے گھر میں بھی ڈیلیوری ہونے والی ہے یا ہو گئی ہے اینگن باڑی کیندر سے بتا کر کے اگر آپ کو کوئی کول آتی ہے آپ کا موبائل ہیک کرنے کا اگر پریاز کیا جا رہا ہے تو آپ سابدان ہو جائیے اس کی تحقیقات کریے یہ نہیں کہ آپ کے پاس کوئی لنک آیا اور آپ نے اس لنک کو کلک کیا تو آپ کا پورا موبائل کا جو ایکسز ہے یعنی کہ اینی ڈیسک کا جو استعمال ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ میرا موبائل کا جو ایکسز ہوگا یعنی کہ پورا موبائل ان کے پاس رہے گا یعنی کہ میں کس کون سی فوٹو کلک کر رہا ہوں میں کون سا پاسورڈ ڈال رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں وہ ساری جانکاری اینی ڈیسک کے تحت جو ہے میں آپ کی اور آپ میری سانجھا کر سکتے ہیں تو اس لیے سابدان رہیے سترک رہیے تاجہ ترین خبروں کے لیے بنے رہیے خبر پرطال کے ساتھ فیلال نمسکر